ایلیکس نیوز میں آپ کا سواگت ہے کرونا وائرس کا خوہر دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے لوگ ترہ ترہ کے نسخے بتا رہے ہیں کوئی سنترے کے شلکے سے کوئی ادرک سے کوئی لہسن سے اس کا علاج بتا رہے ہیں ان سب علاجوں کے اور نسخوں کے بیش اب ایک نیا نسخہ سامنے آیا ہے کرونا وائرس کو سورج کی روشنی سے سہیں کرنے کا نسخہ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے اس کی سچائی اس نسخے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سوریہ پرکاش میں موجود الٹرا والیٹ کرنے یا یووی سانیٹائزر کرونا وائرس کو مار سکتے ہیں اس کو لے کر سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کے دعویٰ کیا جا رہے ہیں اس کی سچائی جاننے کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ ایلیکس نیوز پر اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ دنیا پر میں مہاماری کا کارن بنے کرونا وائرس کے ابھی تک کوئی دوہ نہیں بن سکی ہے اسی بیچ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر کرونا وائرس علاج کا نیا نیا طریقہ اور نسخہ سامنے آیا ہے کئی سوشل میڈیا یوزرز دعویٰ کر رہے ہیں کہ سوریہ پرکاش کے موجود الٹرا والیٹ کرنے یووی ڈریس کرونا وائرس کو مار سکتے ہیں دراصل کئی سوشل میڈیا یوزرز فیس بوک ووٹس ایپ اور ٹویٹر پر لوگوں کو صلاح دے رہے ہیں کہ اس خطرناک وائرس سے چھٹکارا پانے کے لیے دھوپ لیں یہ آپ کے وائرس کو ختم کر دے گا اس نیوز کو لے کر کے الیکس نیوز کی پرتال بتانے سے پہلے میں آپ کو ڈبلی اچ او کی ریپورٹ بتا دینا چاہتی ہوں کہ الٹرا والیٹ روگ ناشو کلیم کرونا وائرس کو مار سکتی ہے اس سوال کے جواب کو ڈبلی اچ او نے اپنے ویب سائٹ پر اور ساتھی ساتھ اپنے فیس بوک پیش پر کہا کہ یو وی لیم کا اپیوگ ہاتھوں یا توجہ کے انہیں حصوں کو سانیٹائز کرنے کے لیے نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ کرن توجہ میں جلن پیدا ہو سکتی ہے الٹرا والیٹ روز کی ٹیم نے اس سوال کو لے کر کے انٹرنیٹ پر کاپی سرچ کیا ہم نے پایا کہ بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یو وی کرنے کرونا وائرس کو مارنے میں سچرم ہے اس سوال کا جواب ہمیں بی بی سی کے ایک لیک میں ملا اس لیک کا سی شک ہے کہ آپ یو وی کرنوں سے کرونا وائرس کو مار سکتے ہیں اس لیک کے انوصار الٹرا والیٹ کا صرف ایک پرکار ہے جو مضبوط سے کوویڈ نائنٹین کو نشکریہ کر سکتا ہے اور یہ بہت قطرناک ہے اس لیک میں امریکی کمپینی کے لیے الٹرا والیٹ ٹیکنالوجی پر کام کرنے والے ڈاکٹر ڈین ایڈنال کا کوٹ لیا گیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے استعمال سے آپ لوگوں کو بھن رہے ہوں گے آگے بتاتے ہیں کہ یو وی کرنوں کے تین پرکار ہوتے ہیں ان میں سے تیسرا پرکار یو وی سی جس میں کرونا وائرس کو ختم کرنے کی چمتا ہے بی بی سی کے لیے کے مطابق حالانکہ یو وی سی وشے شروب سے کوویڈ نائنٹین پر کیسے پربھاوت کرتا ہے اس بارے میں ابھی کوئی شود نہیں ہوا ہے لیکن ادھیانوں سے پتا چلتا ہے کہ اس کا اپیوگ انے کرونا وائرس جیسے کہ سارس کے علاج کے لیے کیا جا سکتا ہے اسی لیے یو وی سی کا ایک سنکیز رکھ کانسنٹریٹرڈ روپ اب کوویڈ نائنٹین کے خلاف لڑائی میں سب سے اگلی خطار میں ہیں لیکن ایک پرمک چھتاونی یہ ہے جیسے کہ ارنالڈ کہتے ہیں یو وی سی واسطب میں ایک خطرناک چیز ہے آپ کو اس کے سمپرک میں آنا نہیں چاہیے اسی طرح کا ویچار ایک انہویش ایشیا کی طرف سے آیا ہے اپی اے فیکچر کے ایک انٹرویو میں تھائی لائنڈ کے کیولا لاؤنگ کانگ ویشو ویدیالائے کے میکرو بیولوجی بیبھاگ میں وائرولوجی کے پروفیسر ڈاکٹر فوکرت ہمسا ستا نے کیا یدی نشن دوری سے نشت سمیت تک کیندرتی یو وی کرنوں کا استعمال کیا جائے تو الٹرا وائل ایٹ کرنے کوویڈ نائنٹین کو ماننے میں سچم ہیں حالانکہ یو وی کرنوں کا وہ استرپی مانو شریر کے لیے گھا تک ہے آگے بی بی سی کوویڈ نائنٹین پر اپنے لیکھ میں کہتا ہے عام طور پر سوریا کی کرنوں کو کٹانو ناشک مانا جاتا ہے لیکن کوئی نہیں جانتا کہ سوریا کرنوں کے ذریعے نشکریہ کرنے میں کتنا سمیہ لگتا ہے یا اس کی کس ماتر کو ضرورت ہوگی سوریا کی پرکاش میں یو وی کرنوں کی ماتر دن، موسم، سیزن اور جہاں آپ رہتے ہیں اس بھوگولی کشیتر کے سمیہ کی آدھار پر الگ الگ ہوتی ہے اس لیے کرونا ویرس کو ماننے کے لیے ایک وشبہ سین یہ طریقہ نہیں ہوگا ڈاکٹر ہنستہ ستا اور اپی اپ فیکٹ چیک یہ بھی کہتے ہیں کہ پرکریتی روپ سے سوریا کے پرکاش میں جو یو وی کرنے موجود ہیں یہ کرونا ویرس کو ماننے کے لیے سچم نہیں ہیں اس طرح ہم نشکرش نکال سکتے ہیں کہ یو وی کرنوں کا سنکیدریت روپ کوویڈ نائنٹین کو مار سکتا ہے لیکن ڈبل یو اچ او یا کوئی بھی شوت کرتا اس کی صلاح نہیں دیتا کیونکہ یہ ماننگ شریر اور توچہ کے لیے ہانک کارک ہے اسی لیے ایلیکس نیوز بھی ایسے نیوز کو غلط بتاتا ہے اور یہ ایک طریقہ کا فیک نیوز ہے موسیقی